بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اڈیالہ جائل میں تین اہم کیسز کی سماعت تھی سب سے پہلے جناب عمران خان پر سیفر کیس کے فرد جرم کی جو ہے آج سماعت تھی وہ خیر فرد جرم میں عمران خان صاحب پر آئد ہو چکا ہے لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ توہین الیکشن کمیشن ہے کہ جو نیکس سماعت ہوگی وہ تیرہ دسمبر کو جائل میں ہوگی کیونکہ عمران خان صاحب جائل میں ہیں اور فواد چودری پر تو کوئی پابندی نہیں ہے وہ ان پر اگر مقدمہ میں ان کو باہر لے کر آنا پڑتا تو وہ جائل سے باہر بھی لے آتے لیکن عمران خان کے بارے میں جو سیکیورٹی ادارے یا جائل حکام کی طرف سے خشات کے اظہار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جو ہے نا لائف کو تھریٹ ہے اس وجہ سے انہیں جائل سے بہر نہیں لائے جا سکتا اور خود عمران خان صاحب بھی جس وقت عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں وہ بالٹی پینکار اور ساتھ میں ان کے شیلڈیں لے کر لوگ چل رہے ہوتے تھے جیسے کوئی ڈاؤن آ رہا ہو یا کوئی ڈاؤن جو ہے کسی عدالت میں پیش ہو رہا ہو بھارا سیاستدان اس طرح نہیں پیش ہوتے لیکن عمران خان صاحب اسی طرح ہی عدالتوں میں پیش ہوتے آئے ہیں تو اب عداروں کی طرف سے بھی ایک بہانہ بن چکا ہے کہ نہیں ہم بھی جو ہے نا عمران خان اب لائف کو تھریٹ ہے اس لئے انہیں بیر نہیں لائے جا سکتا سو خود ہی جو ہے ججز عدالت جہر میں گئے سب سے پہلے جناب آج ممبر جو الیکشن کمیشن ہے وہ وہاں پر گئے جناب عمران خان کا وکیل جو ہے وہاں پر موجود نہیں تھا وجہ یہ تھی کہ شہین سبائی میرے خیال میں وکیل ہیں تو وہ سپریم کورٹ میں مصروف تھے جس کی وجہ سے یہ معاملہ نہیں چل پا اور اس کی نیکسٹ ہیرنگ ڈیٹ انیس دسمبر مقررہ کی گئی ہے اب بھئی یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں کہ عمران خان صاحب عموماً اسی طرح کا رویہ اپنا آئے ہیں اور وہ عدالتوں سے بچنے کے لیے یا سزا سے بچنے کے لیے یا عدالتی عمل میں تاخیری حربیں استعمال کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانے تلاش کرتے ہیں اور شاید یہ بھی کسی ایسے ہی چکر ہو بھانا ہو کہ آئیشین صبائی جو ہے وہ جانبوج کر اس کے ساتھ دوسرا اہم کیس جناب سیفر کیس جو کہ عمران خان کے لیے بہت ہی خطرناک کیس ہے اس کیس میں جناب عمران خان پر فرد جرم آئد کر دی گئی ہے اس سے پہلے بھی عمران خان پر ایک فرد جرم آئد کی گئی تھی اور اس کو جو ہے نوٹیفیکیشن کو معتل کر دیا گیا تھا اب بھئی دوبارہ فرد جرم آئیشاہ محمد قریشی اور عمران خان پر آئد کر دی گئی ہے اب اس فرد جرم کے بعد ایک ماہ کے اندر اندر عمران خان کو جو قانون کہتا ہے اس کی مطابق سزا سنایت دی جائے گی اور یہاں پر مسئلہ کی بھائی یہ ہے کہ عمران خان کے وقلہ نے پہلے ہی تمام دروازے کھٹکٹا دی ہے اب زمانت کے لیے گئے تھے ہائی کورٹ تو وہاں پر ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ یہ تو جو ہے افیشل سیکریٹ ایکٹ کا سیکشن فائیو کا اطلاعہ ہوتا ہے اس لیے زمانت ہو نہیں سکتی مطلب بڑی عدالت نے نچلی عدالت کی طرف یہ کا علاہ بھیجا کہ نہیں بھائی یہ تو معاملہ خاص سنگین ہے عمران خان کو یوں نہ جانے دیا جائے اور اس معاملے پر عمران خان کے وقلہ سپریم کورٹ تک بھی جا پہنچیں تو اس معاملے میں عمران خان کی جو ہے ریلیف ملنا مشکل لیا اگر اس تمام عمل میں کوئی مداخلت نہ کی گئے کسی بڑے کورٹ کی طرف سے یا کوئی اور ڈیل کی کہانی نہ ہو گئے تو عمران خان کو ایک مہینی کے اندر اندر اوفیشل سیکریٹ ایک کے تحت سزا سنا دی جائے گی